اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم تو دا بیس اکیڈمی بچو آج ہم بی ایس اور بی ایسی کلاسز کے الیکٹرسٹی اور مگنیٹیزم کے لیے جو لیکچر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے الیکٹرک پوٹینشل ڈیو ٹو اکوارڈا پول بچو ہم نے پچھلے لیکچر میں الیکٹرک پوٹینشل ڈائپول کی وجہ سے کلکولیٹ کیا تھا تو ڈائپول میں ایک پوزیٹیو چارج اور ایک نیگٹیو چارج جن کے مگنیٹیوڈز برابر ہوتے ہیں اگر ہم ان کو ایک خاص ڈسٹنس سے سیپریٹ کر دیں تو وہ مل کر ایک ڈائپول بناتے ہیں کوارڈا پول میں ہمارے پاس چار چارجز ہوتے ہیں دو پوزیٹیو اور دو نیگٹیوڈز ان کے مگنیٹیوڈز برابر ہوتے ہیں اب چارجز کو ہم اس طرح سے کنفیگر کرتے ہیں ان کو اس طرح سے رکھتے ہیں کہ ایک سرٹن پوائنٹ پہ وہ ایک دوسرے کے الیکٹرک ایفیکٹ کو کینسل کر دیتے ہیں تو یہ کنفیگریشن بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں یہاں پر ہم نے لینئر کواڈا پول بنایا ہے لینئر کواڈا پول سے مراد ہے کہ چاروں چارجز جو ہیں وہ ایک ہی لائن میں ہیں سینٹر میں ہم نے دو نیگٹیو چارج رکھے ہیں اب یہاں سے ایک نیگٹیو چارج دائیپول کا جو دائیپول مومنٹ ہے اس کی ڈریکشن یہ آپ کو ایرو میں نظر آ رہی ہے جبکہ یہ دوسرا نیگٹیو چارج اور یہ پوزیٹیو چارج مل کر ایک دوسرا دائیپول بنا رہے ہیں اور اس کے دائیپول مومنٹ کی ڈریکشن یہ دیکھیں ڈاؤن ورڈ ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ڈائیپول جو ہیں وہ انٹی پیرلل ہیں ٹھیک ہے اور ان دونوں ڈائیپول کے جو نیگٹیو چارجز ہیں وہ اس طرح سے پڑے ہیں کہ وہ آور لیپ کر رہے ہیں اب اس کوڈا پول کی وجہ سے ایک پوائنٹ پی کے اوپر ہم الیکٹرک پوٹینچل کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم نے کچھ یہاں پر چیزیں مارک کی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ دیکھیں اس کوڈا پول کا جو سینٹر ہے سینٹر سے اس پوائنٹ کا ڈسٹنس آر ہے آپ کو پتا ہے کہ ڈائیپول کے درمیان ڈسٹنس کیا ہوتا ہے دی تو یہاں بھی ڈی ہے اور یہاں بھی ڈی ہے سینٹر سے اس پوائنٹ تک ڈسٹنس آر ہے اگر ہم نکال لیں اس پوزیٹیو چارج کا ڈسٹنس فرام ڈس پوائنٹ تو یہ دیکھیں یہاں تک تو ہو گیا ڈ اور یہ ہو گیا ڈ تو ٹوٹل کتنا ہو گیا ڈ پلس ڈ اگر اس پوزیٹیو چارج کا ڈسٹنس ہم یہاں سے نکال لیں تو یہ دیکھیں یہاں تک کیا ہے ٹوٹل آر ہے R میں سے اتنا منس کر دیں ٹھیک ہے جی یہ والا منس کر دیں دی منس کر دیں تو باقی یہ بچے گا جو کہ R منس دی بن گیا اب ہم باری باری ان چارجز کی وجہ سے الیکٹرک پوٹنشل نکالتے ہیں تو یہ والا چارج ہے اس کی وجہ سے جو الیکٹرک پوٹنشل ہے اس کو ہم V1 کہہ دیتے ہیں اس کو ہم V2 اور اس کو ہم V3 کہہ دیتے ہیں تو الیکٹرک پوٹنشل کا کیا ہمارے پاس relation ہے V is equal to KQ over R تو V1 کی بات ہو رہی ہے V1 ہم نے اس کا potential کہا ہے تو KQ اس کا جو charge ہے وہ obviously اس کو آپ plus Q کہہ سکتے ہیں اور divided by اس کا جو distance اس کا distance جو ہے وہ R minus D ہے اسی طرح سے V2 نکال لیجیے اس کی وجہ سے کتنا distance ہے R plus D تو یہ آجائے گا KQ over R plus D اسی طرح سے ان charges کے وجہ سے نکال لیجیے تو یہ کتنے charges ہیں دو ہیں تو minus 2 KQ اور charges بھی negative ہیں divided by distance کتنا ہے اس کا اس point سے R center سے distance R ہے تو total potential اس point پر کیا ہوگا ان تینوں potential کو ہم simply add کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو total potential ہے V is equal to V1 plus V2 اور plus V3 تو ہمارے پاس جو total potential بن گیا وہ بن گیا V1 کی جگہ پوٹ کر دیں KQ over اس کو آپ small Q کر لیں KQ over R minus D plus KQ over R plus D اور minus 2 KQ over R minus اس لیے کر دیا کیونکہ اس میں minus آنا ہے تو وہ جو plus آنا تھا وہاں پر وہ plus minus minus ہو جائے گا سو یہاں پر ہمارے پاس common کیا آ سکتا ہے KQ آپ common نکال لیجیے تو یہاں بچ جائے گا ہمارے پاس 1 over R minus D plus 1 over R plus D اور minus یہاں پہ کیا بچ گیا جی یہاں پہ ہمارے پاس 2 بچ گیا over R تو اس کو further simplify کر لیجیے ہم LCM لے سکتے ہیں R into R plus D اور R minus D یہ دیکھیں جی ہمارے پاس یہاں پہ R minus D cancel ہوگا تو بچ جائے گا R into R plus D plus یہاں R plus D cancel ہوگا R into R minus D اور minus یہاں پہ R cancel ہوگا تو R plus D اور R minus D R square minus D square اب یہ جو bracket ہے اس کو solve کر لیجیے تو ہمارے پاس کیا بن گیا جی KQ into یہ دیکھیں R into R R square plus R D plus R square minus R D minus R square اور minus minus plus D square divided by R into R plus D اور R minus D اب دیکھیں plus R square plus R square 2R square ٹھیک ہے سوری یہاں پر 2 بھی تھا تو یہ 2R square over 2 D square ٹھیک ہے جی تو یہ minus 2R square اور یہ plus 2R square plus R D minus R D تو ہمارے پاس کیا بچ گیا ہمارے پاس بچ گیا KQ into 2D square over R into R square minus D square اب یہ دیکھیں ہم نے ڈائی پول مومنٹ پڑا تھا ڈائی پول مومنٹ کیا ہوتا ہے product of product of charge and distance displacement between the charges ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہمارے پاس charge ہیں وہ چار charges ہیں تو یہ کیا بن جائے گا ایک D ان دونوں کے درمیان اور دوسرا D ان دونوں کے درمیان تو اگر ہم quadra pole moment نکالیں گے تو quadra pole moment ہمارے پاس کیا آئے گا وہ ہمارے پاس آئے گا 2QD square تو یہ دیکھیں 2Q اور D square تو Q2 اور D square یہ مل کر بن گیا quadra pole moment ساتھ میں ہمارے پاس کیا آگیا K آگیا اور divided by ہمارے پاس آگیا جی R into R square یہ بن گیا R cube minus R اور D square ٹھیک ہے اس کو فردر ہم simplify کرتے ہیں یہاں سے R cube common نکال لیجئے تو ہمارے پاس جو electric potential ہے یہ برابر آگیا KQ divided by ایتھے وی کی نظر آرہے ہیں ہے سار یاد اچھا جی R cube common نکال لیجئے تو ہمارے پاس آگیا 1 1 minus D square over R square یہ جو 1 minus D square over R square کی term ہے اس کو ہم binomial expansion سے solve کرتے ہیں اس کے مطابق 1 plus x raised to power n is equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 over 2 factorial x square n plus up to so on higher terms اس کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں 1 plus minus D square over R square اور اس کی power جو ہے وہ کیا ہے 1 ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو simplify کر لیں 1 plus n n ہمارا کیا ہے 1 اور x ہمارا کیا ہے minus D square over R square تو یہ بن جائے گا minus D square over R square اور آگے ہمارے پاس کیا ہے higher terms ہیں اب یہ دیکھیں یہ جو D ہے displacement جو ہے ان چارجز کے درمیان ایک electric ڈائپول کے درمیان بظاہر یہ ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ micrometers میں یا اس سے بھی کم ہو سکتا ہے یہ distance بہت ہی کم ہوتا ہے تو اس کم distance کو اگر ہم R سے divide کریں گے تو یہ والی value بھی ہے اس کی یہ والی اس factor کی value اتنی کم ہو جائے گی کہ اس کو بھی ہم neglect کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس simply کیا بچ جائے گا one بچ جائے گا تو electric potential کا جو expression ہے یہ ہمارے پاس کیا بن گیا پھر یہ بن گیا k q over r cube اور یہ جو one minus d square over r square ہے اس کی جگہ one آ گیا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے electric potential at a point due to a quadapol اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ potential جو ہے وہ r cube کے ساتھ vary ہو رہا ہے آپ نے simple جو electric potential ہے simple electric potential میں ہم نے دیکھا کہ جو potential ہے وہ vary کرتا ہے with respect to r dipole میں ہم نے دیکھا potential vary کرتا ہے with respect to r square اور quadapol میں آپ نے دیکھا potential vary کرتا ہے with respect to r cube تو یہ جو r ہے اس کی power one ہے اس کو کہتے ہیں linear term اس کی power two ہے یہ ہے quadratic term اور اس کی power three ہے تو یہ ہماری quadapol term ہے ٹھیک ہو گیا اسی expression سے اب ہم electric field بھی calculate کر سکتے ہیں تو ہم نے پڑا electric field جو ہوتا ہے that is negative gradient of potential ٹھیک ہے تو یہاں پر d over dr v کی value put کر دیجئے k q over r cube تو k اور q تو ہیں constant یہ تو باہر آ جائیں گے یہ q capital q جو ہے یہ quadapol moment ہے یہ charge نہیں ہے تو minus k q باہر آ گئے تو ہمارے پاس بچ گیا d by dr r cube کو میں لکھ سکتا ہوں r raise to power minus 3 اب اس کا derivative لے لیجئے ہمارے پاس آنسر آ جائے گا minus k q اگر میں اس کا derivative لوں گا تو یہ میرے پاس آئے گا minus 3 r raise to power minus 4 تو یہ minus minus پلس ہو جائے گا ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 3 k q over r raise to power 4 تو یہ ہے جی ہمارے پاس electric field at a point due to a electric quadapol clear ہو گیا جی تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ lecture complete ہو گیا thank you allahfiz ہمارے پاس آنسر آ ستر ہمارے پاس آنسر عاedia شکریہ بل شکریہ Music موسیقی